موسیقی ہم نے مناسب سنجھا کہ آپ کے سامنے اپنا نکتہ نظر پیش کیا جائے تاں کہ اس بیچینی کا خاتمہ ہو اور اس پوری صورتحال کو واضح کیا جائے آئیں اس پہ گفتگو کرنے سے پہلے عمران خان صاحب کی گزشتہ گفتگو کا وہ کلپ سنیں جس میں خان صاحب غزوہ بدر اور غزوہ عود کے حوالے سے اظہار خیال کر رہے ہیں جب جنگ بدر ہوئی تھی تو صرف تین سو تیرہ تھے لڑنے والے باقی ڈرتے تھے لڑنے کے لیے جو جنگ اوہد ہوئی سرکار مدینہ نے جو تیر کمار والوں تھے ان کو کہا کہ تم نے اپنی پوزیشن نہیں چھوڑنی جب لوٹ پار شروعی وہ چھوڑ کے چلے گئے سرکار مدینہ کا حکم نہیں مانا ناظرین اکرام خان صاحب یہاں پر جب یہ فرما رہے ہیں کہ غزوہ بدر میں تین سو تیرہ نکلے اور باقی جو تھے وہ ڈر رہے تھے تو یہاں خان صاحب سے جو بڑی غلطی ہوئی وہ یہ تھی کہ خان صاحب یہ کہنا بھول گئے کہ تین سو تیرہ ہی کا وہ لشکر تھا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب تک تیار کیا تھا اور یہ تین سو تیرہ ایسے تھے جن میں معصوم معوض اور معاز جیسے صحابہ بھی تھے کہ جنہوں نے اپنی کمسنی کے اندر ابو جال کو واصل جہنم کیا اس میں بعض بچے وہ بھی تھے جو ایڑیاں اٹھا اٹھا کر کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی اس غزوہ میں لے جائیں لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بچوں کو وہاں سے واپس لوٹا دیا کہ ابھی آپ کی عمر اس کا تقاضی نہیں کرتی اور آپ غزوہ بدر کے اندر تلوار نہیں اٹھا سکتے ہیں اس لیے آپ کو غزوہ میں شامل نہیں کیا جاتا لیکن جب تین سو تیرہ اصحاب ایک ہزار کے ایسے لشکر کے مقابلے میں آئے کہ جہاں پر ہر طرح کی سامانے حرب سے وہ لشکر لیس تھا اور مقابلہ تن مسلمانوں کے پاس اس قدر جو وسائل بھی نہیں تھے اور اس قدر سامانے حرب بھی موجود نہیں تھا تو ایسے میں قرآن حقیم ہمیں یہ پیغام دیتا ہے اور قرآن حقیم کی سائد کو جاننا ہمارے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں خبر ہو کہ قرآن حقیم نے ہمیں کیا میسیج دیا کہ اس لمحے کیا کیفیت تھی کہ جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ آپ کو روانہ کیا اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو گران سمجھتی تھی مشکل سمجھتی تھی ان کا ڈر اس لیے بھی بنتا تھا کہ اگر آج یہ مسلمان ہار جاتے ہیں تو پھر شاید وہ جو غلبہ اسلام کا تصور ہے وہ ادھورہ رہ جائے گا اس لمحے قرآن حقیم کی متعدد آیات اترتی ہیں جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمائے حبیب ہم ملائکہ کے ذریعے آپ کی مدد کریں گے پہلے ایک ہزار کا لشکر پھر دو ہزار کا پھر تین ہزار کا اور بالآخر اس کی تعداد پانچ ہزار تک پہنچتی ہے جو نبی کریم صاحب اللہ علاق نے ان آیات کے اندر تشریف فرمائی اور فرمایا کہ اللہ نے پانچ ہزار ملائکہ کے ذریعے تمہاری مدد کی ہے اور یہ اس لیے تھا کہ وہ اصحاب پیمبر جو دل کے اندر یہ محسوس کر رہے تھے کتنے بڑے لشکر کے سامنے جب ہم جا رہے ہیں تو کیا پروردگار عالم کی طرف سے بھی نسرت آ رہی ہے اور قرآن حقیم نے واضح کہا اللہ نے بدر کے دن تمہاری مدد کی حالانکہ تم تعداد میں کم تھے تو وہ جو ایک انسانی دائیہ ہے ایک بڑے لشکر کے مقابلے میں ایک چھوٹا لشکر جب میدان میں آتا ہے تو ایک گروہ ایسا تھا جس کے اندر ایک ڈر کی کیفیت تھی ایک خوف کی کیفیت تھی اور وہ ڈر اور خوف اس لیے نہیں تھا کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے وہ اسلام کی فتح دیکھنا چاہتے تھے اسلام کی کامیابی دیکھنا چاہتے تھے اور اس گران اور اس مشکل کو اللہ نے دور کرنے کے لیے آیات اتاری جس سے ان کو سکینہ ملا ان کو تسکین ملی گویا خان صاحب نے جو یہ بات کہی کہ وہاں باقی ڈر رہے تھے وہ باقی نہیں تھے وہ اسی تین سو تیرہ کے لشکر میں سے ایک طبقہ ایسا تھا جن کے اوپر یہ آیات بھی اتری کہ انہوں نے دل کے اندر اس کو محسوس کیا اور اس کی توجیہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ وہ اپنا سب کچھ رسول خدا پہ وارنا چاہتے تھے لیکن وہ اسلام کی کامیابی کلمہ تیبہ کی کامیابی دیکھنا چاہتے تھے سو خان صاحب کے گفتگو کے اندر جو صرف یہاں تین سو تیرہ سے ہٹ کے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ان کے عدم مطالعہ کی وجہ سے یا لفظوں کے مناسب چناؤں نہ ہونے کی وجہ سے ہے ہمیں اس پہ انہیں ضرور یہ دیکھنا چاہئے کہ ہو سکتا ہے کہ ان سے یہ پھول چوک ہو گئی ہو لیکن جو بات وہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ بات فی الواقع قرآن حکیم کی آیات کی صورت میں بھی ہمارے سامنے موجود ہے غزوہ احد کے حوالے سے جو انہوں نے یہ بات کہی کہ انہوں نے درہ چھوڑ دیا اور وہاں سے انہوں نے لوٹ مار کی یہ یاد رکھئے کہ درہ انہوں نے چھوڑا یا نہیں اس کے اوپر تو قرآن حکیم فرقان حمید کی واضح آیات موجود ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 اور 153 جہاں اللہ رب العالمین نے ان کو تنبیہ فرمائی درے والوں کو جنہوں نے نبی کریم صاحب اللہ علاق کے واضح حکم کہ حالات کیسے بھی ہوں تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا اور جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جنگ جیت چکے ہیں غزوے میں کامیابی حاصل کر چکے ہیں غزوہ احد میں اور مسلمان مال غنیمت وہاں سے حاصل کر رہے ہیں تو درہ میں موجود جو تیر اندازوں کا جتہ تھا انہوں نے وہاں سے دیکھا کہ اب ہماری یہاں ضرورت نہیں ہے ہم بھی مال غنیمت کی طرف چلیں اس لمحے جب وہ مال غنیمت کی طرف بڑھے تو پروردگارِ ارض و سمانے ان کے اس عمل کے اوپر جو سورہ آل عمران کے اندر یہ آیات اتاریں اس کا بھی ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے اور خدا نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا یعنی اس وقت جبکہ تم کافروں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے یہاں تک کہ جو تم چاہتے تھے خدا نے تم کو کر دکھایا اس کے بعد تم نے حمد ہار دی اور حکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چھگڑا کرنے لگے اور اس کی نافرمانی کی بعض تو تم میں سے دنیا کے طلبگار تھے خاصگار تھے بعض آخرت کے طالب تھے اس وقت خدا نے تم کو ان کے مقابلے میں پھیر دیا مطلب بھگا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے اور اس میں تمہارا قصور معاف کر دیا اور خدا مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے آیت نمبر 153 میں ہے کہ جب تم افراتفری کی حالت میں بھاگے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جماعت میں کھڑے جو تمہارے پیچھے ثابت قدم رہی تھی تمہیں پکار رہے تھے پھر اس نے تمہیں غم پر غم دیا یہ نصیت و تربیت تھی تاکہ تم اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا اور اس مصیبت پر جو تم پر آن پڑی رنج نہ کرو اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے یہ آیات اس لمحے اتنی جب درہ کے اندر جو مسلمان تھے جنہیں نبی کریم صاحبِ لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برائے راست حکم دیا تھا کہ تم نے کسی صورت میں یہ درہ نہیں چھوڑنا اور جب انہوں نے وہ درہ چھوڑ دیا تو نتیجہ تن خالد بن ولید جو اس لمحے کافروں کے لشکر کے کمانڈ کر رہے تھے انہوں نے پہاڑ کے اس اوڑ سے جہاں پر یہ درہ پر اوپر نبی کریم نے اپنی سپاہگرانہ صلاحیت کی بنیاد پر اور پیغمبرانہ سوچ کی بنیاد پر اور اس پیغمبرانہ صلاحیتوں کی بنیاد پر نبی کریم صاحبِ لولاق نے محسوس کیا کہ اس درہ کے اوپر ہونا بہت ضروری ہے وہاں پر مسلمانوں کا ثابت قدمی سے رہنا تاکہ کسی بھی حالات کے اندر مسلمان وہاں پر موجود رہیں ناظرین کرام اس لمحے خالد بن ولید نے پلٹ کر حملہ کیا اور مسلمانوں کا بے تہاشا نقصان ہوا جس پر نبی کریم صاحبِ لولاق صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہوئے اور ایک ذات ذاتِ علی المرتضی تھی جو نبی کریم کا چاروں طرف سے دفاع کر رہی تھی اور نبی کریم صاحبِ لولاق کا دندان مبارکہ کنارہ بھی اس میں شہید ہوا تھا اب اس لمحے جو مسلمان وہاں درے سے آئے مجاہدین اور انہوں نے وہاں پر غنیمت کے مال کو لوٹا اس کے اوپر ایک لفظ لوٹنے کا تو ایسا ہے جو جمی مفسرین کرام نے تقریباً اپنی تفاصیر میں اور صیرت کی کتابوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے آئیں میں آپ کے سامنے چند مفسرین کو بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کے لئے سمجھنا آسان ہو جائے مشہور سلفی عالم مولانا صفی و رحمان مبارک پوری غزوہ اعود کے موقع پر صحابہ اکرام کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان مال غنیمت لوٹ رہے ہیں تو ان پر حب دنیا کا کچھ اثر غالب آ گیا یہ ان کی معروف کتاب الرحیق المختوم صفحہ نمبر تین سو چودہ المجلس العلمی ہند کے زیر اعتمام پرنٹ ہوئی ہے اور یہ بھی یاد رہے کہ صیرت کی یہ کتاب الرحیق المختوم رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کہ عالمی مقابلہ برائے سیرت نگاری میں اول نام سے نوازی گئی ہے اور اس میں یہ لفظ موجود ہیں کہ غزوہ اعود کے موقع پر مسلمان مال غنیمت لوٹ رہے ہیں اور ان پر حب دنیا غالب آ گئی تھی اسی طرح عربی سیرت نگار دکتور مہدی رزق اللہ کے کتاب کا ترجمہ کرتے ہوئے اہل حدیث عالم شیخ الحدیث حافظ محمد امین لکھتے ہیں کہ حضرت ابن جبیر کے ساتھی کہنے لگے او لوگو غنیمت لوٹو مسلمان غالب آ چکے ہیں سیرت النبی جلد ایک صفحہ چھے سو پچاس دار السلام پبلشر سے اسے پرنٹ کیا گیا ہے اور اس کے اندر بھی یہ لفظ موجود ہیں لوٹنے کے اسی طرح ایک اور مقام پر انہی کی جانب سے لکھا گیا کہ اسلامی دستے نے عیض کے مقام پر قافلے کو جا لیا اور سارا مال لوٹ لیا مشہور مفسر مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ بدر میں جو مال غنیمت لشکر قریش سے لوٹا گیا تھا اس کی تقسیم پر مسلمانوں کے درمیان نزا جھگڑا برپا ہوا تفہیم القرآن تفسیر سورہ انفعال آیت نمبر ایک کے اندر آپ نے یہ تفسیر میں لکھا ہے مشہور آئل حدیث علی مولانا صلی اللہ عمرت سری صحابہ اکرام علی مرضوان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان غالب آ گئے ہیں اور لوٹ میں مصروف ہیں اور کفار بھاگ گئے اب تو یہاں ٹھہرنا فضول ہے تفسیر نسائی تفسیر آل عمران آیت نمبر ایک سو باون بریلوی مقدب فکر کے مشہور مفسر حکیم الامت مفتی آمد یارخان نائمی رحمت اللہ علی نے صحابہ اکرام کے بارے میں لکھا کہ تب ان درہ والوں نے کہا کہ چلو ہم بھی غنیمت لوٹیں یہ نور الالفان تفسیر آل عمران آیت نمبر ایک سو پچپن کے تحت آپ نے اس کی وضاعت کی ان متعدد تفسیر کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوٹنے کا لفظ تو لکھا ہوا ہے جب نبی کریم کے حکم کو چھوڑ کر وہ وہاں بڑے غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے تو اللہ تعالی کی ناپسندیدگی کا اظہار ان آیات کی صورت میں آپ نے سونا اس کے اوپر سخت تنبیف فرمائی اگرچہ فرمایا کہ ہم مومنوں سے راضی ہیں ان کے دل میں شاید یہ ساری باتیں نہ ہوں لیکن پروردگار عالم نے فرما ان پر دنیا غالب آگئی تھی ناظرین کرام لفظ لوٹ اور مار کا استعمال ہوا ہے اور یہ ہمارے ہم محاورتن بولا جاتا ہے وگرنہ عمران خان صاحب نے بھی جن تفاصیل کا مطالعہ کیا ہوگا اس کے اندر مسلسل چونکہ لوٹ کا لفظ استعمال ہوا ہے اس لیے انہوں نے اس لفظ کو استعمال کیا ہمیں خان صاحب سے یہ توقع رکھنی چاہیے کہ جب پاکستان بھر کے علماء اور مشایخ نے ان کو اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ لفظ لوٹ تو ٹھیک ہے مار کا لفظ مناسب نہیں اور جب یہ جڑتا ہے لوٹ مار تو اس کے اندر یہ معنی اور مفہوم نکلتا ہے جس میں چھینہ چھپٹی کے ہیں اس لیے صحابہ کے لیے یہ لفظ مناسب نہیں ہے وگرنہ صحابہ نے یقیناً غنیمت کے اس مال کو لوٹا اور اس پر پروردگار عالم نے بھی اور رسول خدا نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا کیوں؟ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم دولی کی اور صبح ایک قیامت تک یہ پیغام ملا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم دولی کر کہ تم کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اور آج کے مسلمانوں کے لیے بھی یہ پیغام شاید عمران خان صاحب دینا چاہ رہے تھے کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم دولی کرو گے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے جو ہے وہ مو پھیرو گے تو نہ تو تم میں کامیابی ملے گی اور نہ ہی تم جو ہے وہ خوشی حاصل کر سکتے ہو ناظرین کرام ہمیں ایک اسلامی ملک اندر رہتے ہوئے عمران خان صاحب سے یہ تبقہ ہے کہ جس طرح وہ آیات آدیس اور تاریخ اسلامی کے حوالے دے کر اپنی گفتگو کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور ریاست مدینہ کے گہرہ تصور رکھتے ہیں ہمیں ان سے یہ بھی تبقہ ہے کہ انگلش لٹریچر کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے ان مفسرین کرام کو ضرور مطالع کریں گے جیسے فی زمانہ ہمارے پاس زیاؤل امت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ لزری رحمت اللہ علیہ کی تفسیر زیاؤل قرآن شریف اور سیرت کی عظیم کتاب زیاؤل نبی شریف موجود ہے جس کے اندر پیغمبر اسلام کی ذات اہلِ بیتِ اطحار اصحابِ پیمبر اور تاریخ سے جڑی تمام شخصیات کے عدو و اعترام کو ملحوظے خاتر رکھا گیا ہے اس سیرت کی کتاب زیاؤل نبی شریف کا آپ مطالع کریں گے تاں کہ آپ جو لفظوں کا انتخاب ہے وہ مناسب ہو زکے تاں کہ مسلمانوں کے کسی طبقے اور امتِ مسلمہ کی دل آزاری نہ ہو امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ پیغام پسند آیا ہوگا اللہ رب العالمین ہمیں اپنی تاریخ کا مطالع کرنے اور اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے